السلام علیکم ورحمت اللہ لوگوں کے لئے بوری ہو رہے ہیں ان کے آگے کیا ہوگا حال خدا جانے آپ کو آپ لوگوں کو اس سونے ہیرہ جیسے آدمی کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا ان کے قصور کیا ہے وہ جو جو جوڑ بول دیا وہ مان لیا یہ تو لوگوں کے لئے بلائے کے لئے کام کر رہا تھا یہ امریکہ وہ لوگوں کا خلاف چلا گیا تو امریکہ خلاف چلا گیا سمجھو آپ کا کریئے ختم پیسے سے ہم لوگ بہت آدمیوں کو خرید کر سکتا ہے اور یہ مت کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے یہ نکا بھی ہی سٹوری ہے جب جنرل مشارق پاور میں تھا تو ایک جنرل نے بولا ہمارا ساتھ دو نہیں تو تم کو بوم کر کے سٹور نہیں بیج دے گا معنی کہ جب زد زمانہ میں لوگ پتر تھوڑ کے کام کرتا تھا وہی ہے تو یہ اس کا مہمواز میں دیا ہے ان کا لائف سٹوری دیا ہے تو یہ خامخواہ تو نہیں بلائے اور امریکہ کا اور یورپ کا یہ بہت پرانی عادت ہے آپ سوچ کے گوھر سے دیکھ دیکھیں گے تو دیکھیں کتنے ملوک کا گورنمنٹ کو ہٹایا ہے آپ ایک بار نہیں بول دے گا یہ لوگ کو تو بس آپ کی ختم ہے ہمارا پولیٹکس اس کو ہٹا کے ابھی چوروں کو کھٹا کر رہا ہے یہ کیا ہے نواز شریف شباز شریف میں کسی کا فین نہیں ہوں لیکن یہ تو بہت بڑا چور ہے ثابت کیا ہوا چور ہے ان کو اوپر کئی کیسے لگا ہوا ہے یہ تو آپ ہی تو ما شاہ اللہ کیسے ڈروپ ہو جائے گا کیونکہ ان کا بائی پاور میں آ گیا تو میں جیسا نہیں بولوں گا لیکن یہ بولوں گا کہ آپ لوگ جیسا بھی جیسا ہو سکے گا آپ لوگ امران صاحب کو پھر واپس لائیے تو واپس نہیں لائے گے تو الیکشن میں ان کو مدد کریے ایسے آدمی بار بار نہیں ملے گا کیونکہ ملک میں ہمارا ملک میں جو پیسے مل جاتا ہے لوگ کرو کرو دی جاتا ہے ان کو بات سننے کے لیے ایسے بہت لوگ ہیں امران خان جیسے لوگ سچا لوگ آج تک پہور میں اے نہیں ہیں یہی میں کہنا تھا مجھے بہت دکھ لگا ہے جو یہ سچا بندہ کا ساتھ اسے کر رہا ہے بہت 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 بڑا اگر امران شاہب کو ہٹایا کہ یہ شواز شریف بلاول بھٹوں کے بٹائے گا آپ کا ملک ہور 30 سال پہلے پیچھے چلے جائے گا ہے آلریڈی آپ آپ لوگ ایکنومی آپ لوگ پیسے ہم لوگ سے ڈبل ہو گیا پیسے آپ لوگ ایکنومی آپ لوگ سے کئی اوپر چل گیا تو یہ سے رہے گا یہ حال کرے گا تو آپ اتنا پیچھ جائے گا کہ کوئی اٹھا نہیں سکے گا اور تو آپ کا خلاف تو دوسرا ہے آپ کو پڑوسی وہ تو ہے پھر بھی اور میں کیا کہوں میں اندر میں بہت دکھ ہے لیکن یہی دکھ ہے کہ آپ لوگوں نے سچا آدمی پھچا نہیں سکا بس یہی مجھے کہنا تھا کہہ سکتا ہوں بہت خوش کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے من بھی خراب ہوتا ہے جتنا بولوں تو آپ لوگ گوھر کے سوچ کے دیکھئے کسی کے بات کا اوپر آپ جم مت کریئے آپ گوھر سے چیک کر کے دیکھئے تو ایک بات میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا کیا عمران خان کی مقبولیت تھوڑی بہت بنگلہ دیش میں ہے نہیں لوگ بنگلہ دیش میں عمران خان کو پسند کرتے ہیں 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 بہت ہے بہت ہے تو آپ ہماری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو کہ کس راستے پر چل کر وہ اپنے ملک کی ساونیٹی اور اس کا جو خود مختاری ہے اس کو کیسے محفوظ کریں یہ آپ کا جو پیغام ہے یہ عام لوگوں کے لیے عام شہریوں کے لیے ہیں عام پاکستانیوں کے لیے ہیں جو اپنے اپنے ملک کو خود مختار دکھنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی اور ملک ان کو ڈکٹیٹ نہ کرے جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں آپ لوگوں کیا ملائے افغانستان کو تھالیبان کا خلاف تھالیبان کا گورنر کے خلاف جا کے کیا ملائے دو چار دو چار کھروڑ ملائے لیکن آپ لوگوں کا پبل کا کتنا نقصان ہوا کتنے آنمی مرے اس کو اوپر یہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو چھپ کرا دے گا بعد میں باقی کام کرے گا بلکل لالوز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا مجھے امید ہے کہ ہم پاکستانی ہماری قوم جو ہے وہ آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھے گی اور شاید آپ کی کوئی بات ایسی اچھی لگ جائے ان کو کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اگر ابھی تو وقت بہت تھوڑا ہے لیکن اگر فیوچر میں ہم آپ سے صحیح سے وقت مانگیں کوئی تو اپنی آپ ہمیں وقت دیں گے ٹھیک ہے پاکستان کے لیے خوش رمیہ کروں گا چلیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا انشاءاللہ میں پھر دوبارہ آپ کو زہمت دوں گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کھل کے کریے گا آپ کی اس رائے سے ہم بہت مستفید ہوں گے کیونکہ آپ کا تجربہ بھی ہے اور آپ کے سیاست پر بڑی گہری نظر رہتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ